پیغام اولیاء چینل یہ آپ کو آج ہم بتائیں گے اس ویڈیو میں آج سے پہلے آپ نے یہ واقعہ شاہد سنا ہوگا تو میری آپ سے محتبانہ قضارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کا انٹر ضرور دیکھیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیئے گا ہے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے ناظرین کرام یہ واقعہ ایک شخص کا ہے ایک شخص جسے کبھی زندگی میں کوئی پیر ہی نہیں ملا تھا اور اب یہ شخص ساہٹ سال کا ہو چکا تھا یعنی کہ ساہٹ سال کی عمر تک اسے کوئی بھی پیر بیعت ہونے کے لیے نہیں ملا تھا تاجب کی بات یہ تھی کہ اس کی بیوی مرید تھی اس کے بچے بھی کسی نہ کسی پیر سے ضرور مرید ہو چکے تھے لیکن یہ شخص تھا جسے اب تک کوئی پیر نہیں سمجھ میں آیا تھا اس آدمی کے ساتھ اس شخص کے ساتھ پریشانی یہ تھی کہ جب بھی کوئی پیر علاقے میں آتے تھے پیر صاحب کوئی آتے کوئی بزرگ آتے تو یہ شخص انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھتا اگر کوئی پیر صاحب 99% تک پرفیکٹ ہو بلکل ان کے اندر کوئی بھی خامی نہیں ہو اور اگر ان کی کوئی 1% بعد بھی اس شخص کے سمجھ میں نہیں آئے تو وہ کہہ دیتا تھا اور یہ پیر بنانے لائق بھی نہیں ہے اور اس شخص کے اندر اتنا حساس تھا کہ اگر گلتی سے کوئی پیر صاحب جھٹکے سے دائیں پیر کے بجائے بایا پیر اگر جوتے میں ڈال دیں تو اس شخص ایسا ہی کہتا تھا کہ نہیں نہیں یہ تو پیر بنانے لائق ہی نہیں ہے یعنی کہ اس شخص کے عادت تھی کہ ہر انسان کے اندر کھامیاں ڈھونٹا تھا کسی کے خوبیوں پر اس کی نظر نہیں رہتی تھی بس ہر انسان کی کھامیاں ڈھونٹا اور کہہ دیتا کوئی پیر بھی آتے کوئی بزرگ بھی آتے اگر ان سے کوئی عمل ایسا ہو جاتا تو انہیں کہہ دیتا کہ یہ تو پیر بنانے لائق ہی نہیں ہے اور اسی طرح اس آدمی نے اپنی عمر کے ساہٹ سال گزار دیے ساہٹ سال کا ہو گیا لیکن کوئی پیر انہیں سمجھ میں نہیں آیا ایک دن یہ شخص اپنے گھر پہنچا تو اس کی بیوی نے کہا کہ آپ کوئی نہ کوئی پیر بنا لیں ورنہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں بینہ پیر کے ہی آپ اس دنیا سے چلے گئے تو بہت برا ہوگا اور بڑے بزرگوں کا ہی کہنا ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے لیکن اس شخص نے اپنی بیوی کو بھی کہہ دیا چل ہٹ مجھے تانہ دیتی ہے جب تک مجھے کوئی صحیح پیر نہیں ملے گا میں مرید نہیں ہوں گا تو اس کی بیوی نے کہا وہ بات آپ کی سب ٹھیک ہے لیکن زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہو سکتا ہے آپ کل صبح کا سرج ہی نہیں دیکھ پائیں ایسا ہو گیا تو اگر میں مر گئی تو میں تو پیر صاحب کے ساتھ اٹھوں گی قرآن مجید میں خود رشاد ہے کہ قیامت کے دن ہم ان لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے یہاں امام سے مراد پیر ہے لیکن اس وقت آپ کیا کریں گے زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کی بیوی کی بات سن کر اس شخص کا دماغ کھٹ سے جاگ اٹھا اس نے کہا یہ بات تو میری بیوی نے بلکل پتے کی کی ہے زندگی اور موت کا تو حقیقت میں کوئی بھروسہ نہیں ہے واقعی اگر ایسا ہوا کہ میں صبح کا سرج نہ دیکھ پاؤں تو پھر میرا کیا ہوگا یہ خیال ابھی گزرا ہی تھا کہ اس کے بعد اس نے عشاء کی نماز پڑی بستر لگایا اور ابھی بستر پر لیٹے ہوئے اسی خیال میں گم تھا اور اسے نین بھی نہیں آ رہی تھی وہ جاگے جاگے اسی خیال کے بارے میں سوچ رہا تھا اب اس آدمی پر در تاری ہو چکا تھا کہ کہیں میں سو گیا اور ایسے ہی بینہ پیر کے چلے گیا تو میرا حشر کیا ہوگا اب اس بندے کا دماغ چالو ہو چکا تھا کہ آخر میں کیا کروں ایک بچ گیا ڈیڑھ بچ گئے دو بچ گئے رات کا جب تیسرا پہل لگا تو یہ شخص اٹھ کر بیٹھ گیا اس کے بعد اس نے غسل خانے جا کر وضو کیا اور وضو کر کر بیٹھ گیا اور اس نے پھر اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ اب بہت ہو گیا میں نے بہت نکتہ چینی کی لوگوں میں بہت دیکھا پیروں میں بہت دیکھا کہ اس میں یہ کوالیٹی ہے اس میں وہ کوالیٹی ہے اس میں یہ خامی ہے اس میں وہ خامی ہے اب میں کچھ بھی نہیں دیکھوں گا اے میرے رب میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ابھی میں گھر سے باہر نکلوں گا اور جس انسان پر میری نظر پڑ گئی میں اسے اپنا پیر بنا لوں گا ناظرین اکرام یہ تو ہم خود ہی جانتے ہیں کہ دو ڈھائی تین بجے کے قریب کس طرح کی لوگ سڑک پر گھومتے ہیں اس بندے نے لیا بھی تھا تو کتنا خطرناک رزق لیا تھا یہ شخص اپنے گھر سے یہ اہد کر کر نکل گیا اس نے دیکھا کہ سامنے چوروں کا کافلہ جا رہا تھا جس میں تمام چور اور اچکے تھے اور ان کافلے میں جو چور سف سے پیچھے تھا وہ بالکل اس شخص کے سامنے آ گیا جیسے ہی پھر وہ شخص سے سامنے آیا تو دیکھا کہ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا ہے کیونکہ چور تو چہرہ چھپایا ہوا ہی ہوتے ہیں پھر اس بندے کو اپنا وعدہ یاد آیا کہ میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ میں نکلوں گا اور جو بندہ میرے سامنے آئے گا اسے میں اپنا پیر بنا لوں گا اس شخص نے اپنے وعدے کہت نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ اور اس چور کا پاؤں پکڑا کر کہنے لگا پیر صاحب مجھے مرید کر لیجی وہ شخص وہ چور تھا اب اسے اوپر سے نیچے تک دیکھ رہا ہے کہ پیر صاحب یہ مجھے کیا کہہ کر پگا رہا ہے تو وہ چور اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا اے بھائی میں تجھے کیا پیر دکھ رہا ہوں میں تک خود کسی کا مرید نہیں تو میں تیرا پیر کیسے تو وہ شخص کہنے لگا کہ مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں میں نے تو اپنے رب سے وعدہ کیا ہے کہ مجھے جو شخص ملے گا میں اس سے مرید ہو جاؤں گا جب میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ جو ملے گا وہ میرا پیر ہوگا اور تُو ملا مجھے اور تُو آیا نہیں ہے میرے رب نے تجھے یہاں پر بھیجا ہے میرے رب نے تجھے میرے لئے بھیجا ہے تو وہ شخص کہنے لگا اے بھائی اے پاگل آدمی میں چور ہوں وہ سب جو سامنے جا رہا ہیں وہ میرے کافلے والے وہ بھی چور ہیں اور میں تجھے کیا بتاؤں کہ میں نے کیا کیا گناہ کیے ہیں اگر تُو نے مجھے ایسے ہی پکڑ رکھا تو میرے چور کافلے سے میرا ساتھ چھوڑ جائے گا تو وہ شخص بھی بڑا آڑیل تھا وہ کہنے لگا کہ نہیں نہیں آپ چور ہو چاہے کچھ بھی ہو پہلے مرید کرو پھر جاؤ تو وہ چور کہنے لگا کیا پاگل آدمی ہے میں تجھے مرید کروں میں تو خود خطرے کے نشان سے اوپر چل رہا ہوں یعنی میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ میں تو خود کا بھی نہیں کہہ سکتا میں تجھے کیسے مرید کروں میں تو بہت بڑا چور ہوں اس چور نے اس شخص کو اپنے تمام گناہ بتائے تاکہ یہ اس سے دور ہو جائے لیکن وہ شخص تھا جو بڑا زدی تھا اس نے اس چور کے پاؤں اور مضبوطی سے پکڑ لیے اور کہنے لگا اب تو میں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا تو چور نے پوچھا ایسا کیوں تو وہ کہنے لگا آج تک میرے سامنے جتنے بھی پی رہے سب نے اپنی تاریف خود کی یا پھر اپنے ساتھ والے شاگردوں سے اپنی تاریفیں کرواتے ہیں تو تو اپنی تاریف نہیں بلکہ برائی کر رہا ہے میں اب سمجھ گیا کہ سب نقلی تو اصلی وہ چور اب دلی دل میں سوچنے لگا کہ یا اللہ یہ کیا ہے میں تو سوچ رہا تھا کہ میری برائی کروں گا تو یہ مجھ سے پیچھا چھوڑا کر چلا جائے گا لیکن یہ تو الٹا اور زیادہ زد پر آ گیا ہے پھر اس چور کے دماغ میں ایک سوچ آئی تو اس شخص اسے کہا اس چور نے کہ میں تیرا پیر تو وہ کہنے لگا جی حضور تو میرا مرید تو وہ شخص کہنے لگا جی حضور تو پھر اس چور نے کہا تجھے پتا ہے پیر کا حکم ماننا کتنا ضروری ہے تو وہ شخص ہاتھ جڑے کہنے لگا جی حضور میں جانتا ہوں آپ جان مانگو تو دے دوں تو وہ چور کہنے لگا نہیں نہیں مجھے جان نہیں چاہیے بس میرا حکم اتنا ہے کہ تُو مجھے چھوڑ دے اس شخص نے زد میں آ کر کہہ دیا اے میرے پیر میں تمہیں اپنی گردن دے دوں گا لیکن تمہیں چھوڑوں گا ہر کس نہیں پہلے آپ مجھے مرید کرو مجھے مرید کرو اب اس چور کو بھی لگا یار یہ تو بہت زدی آدمی ہے کچھ نہ کچھ دوسری ترقیب مجھے سوچنا ہوگی تو اس چور نے پھر اس شخص سے مخاطب ہوگر کہا دیکھ سامنے ایک گھر ہے یہی ہمارے آج کا نشانہ تھا میرے چور ساتھی تو پتہ نہیں دوسرے گھر میں چلے گئے لیکن ہمارا نشانہ اسی گھر میں چوری کرنے گا تھا دیکھ اب تو ہی دیکھ سامنے تیرے جو گھر ہے نا ابھی میں تیرے ساتھ وہاں پر چلوں گا تیری نظروں کے سامنے چوری کروں گا اس کے بعد تو تو یقین کرے گا نا کہ میں چور ہوں تو وہ شخص کہنے لگا آپ کا جو بھی یقین ہو میرا جو بھی یقین ہو پہلے مجھے مرید کریں تو اس چور نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے چل میرے ساتھ جیسے ہی دونوں اس ٹارگٹ والے اس نشانے والے مکان پر پہنچے تو اس چور کے دل میں خیال آیا اور اس شخص سے وہ کہنے لگا دیکھ تو بھلا آدمی دکھتا ہے تو اللہ کی تلاش میں نکلا ہے اور تو ہے کہ مجھ بدنصیب کے ہاتھ میں فسنا جاتا ہے میں تو بہت بڑا گناہگار ہوں بہت گناہ کیے میں دنیا میں اور میں ابھی بھی چوری ہی کر رہا ہوں دیکھ اے شخص گناہ کرنا تو گناہ ہی ہے لیکن گناہ دیکھنا بھی بہت بڑا گناہ ہے تو وہاں مجھا تو یہیں بیٹھ جا تو یہیں پر بیٹھ میں اندر جاؤں گا اور چوری کر لوں گا چوری کا مال بھی میں تجھے دکھاؤں گا پھر بھی اگر تجھے مجھ پر یقین نہ ہو کہ میں چور ہوں کوئی پیر نہیں تو پھر میں تجھے مرید کر لوں گا تو وہ شخص نے کہا ٹھیک ہے یہ پکی بات کہہ رہے ہیں نا آپ تو اس چور نے کہا جی ہاں یہ پکی بات ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں زبان دیتا ہوں اس کے بعد اس نے کہا ٹھیک ہے اس کے بعد وہ چور اندر گیا اور یہ شخص یہیں پر باہر بیٹھ گیا اندر جب یہ چور داخل ہوا تو پورے مکان میں اندھیرہ تھا اندر کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا کیونکہ ایک چراغ بھی نہیں جل رہا تھا دور ایک چراغ جل رہا تھا تو اس چور نے اندھیرے میں ہی ہاتھ پیر ماننا شروع کر دیے کچھ مل ہی نہیں رہا تھا اس چور کو اس نے اندھیرے میں ایک طرف ہاتھ مارا تو اسے تذبیح ملی دوسری طرف ہاتھ مارا تو اسے مسلح ملا اس کے آگے ہاتھ مارا تو اسے ایک لوٹا ملا اسے نماز کی جگہ بھی ملی اس کے دل میں خیال آیا ارے مکان کا مالک تو باہر ہے اور یہ تو بڑے قیمتی کپڑے پہن کر نکلتا ہے ہزاروں اشرفیوں کا تو تو ان کا صرف جببہ ہی ہوتا ہے اور یہ تو اندر سے بلکل کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس تو یہ تو بلکل گنگال ہیں ان کے گھر میں تو کچھ ہی نہیں چوری کرنے کے لیے چور اسی تلاش میں ایک کونے میں گھر کے تھا اور ادھر دوسرے کونے میں پیرے پیرا میرے میرا شاہ جیلا محبوب سبحانی قدب ربانی غوث سمدانی شہباز لا مکانی جناب غوث آزم عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی دیکھ رہے ہیں ابھی بات شروع بھی نہیں ہوئی تھی کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی آمد ہوئی حضرت خضر نے فرمایا اے عبدالقادر جلانی قرخ میں ایک کتب کا وصال ہو گیا ہے صبح کا سورج نکلنے سے پہلے کسی کو کتب نامزد کر دیجئے ناظرین کرام آپ ہمارے غوث آزم کی شان کرامت دیکھئے کیا آپ سرکار غوث آزم رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے ایک چور ہمارے در پر آیا ہے بڑی دیر سے وہ ہاتھ پر اندھرے میں مار رہا ہے اسے اب تک کچھ نہیں ملا اسے کچھ نہیں ملا کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ خالی ہاتھ جا کر بغداد کی گلیوں میں شور نہ مچانے لگ جائے کہ میں تو عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی کے گھر گیا تھا اور مجھے کچھ نہ ملا کہیں میری سخاوت کو یہ تانہ نہ دے اسی لیے اے خضر علیہ السلام میں نے فیصلہ کر لیا ہے اسی بندے کو کتوبیت دے دی جائے سبحان اللہ اے خواجہ خضر علیہ السلام اسے ہی کتوب بنا دیا جائے اسے ہی عبدال بنا دیا جائے اب تو شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علی کی نظر کا تیر چل چکا تھا اور اس چور کو بھی اب پیر مل چکا تھا اب وہ چور چور نہ رہا تھا وہ تو اب ولیوں کی جماعت میں کتوب بن چکا تھا اب تو سرکار گوہ سلام کی نظر کیمیا کا اثر ایسا تھا کہ اب نہ چور یاد تھا نہ مرید یاد تھا نہ پیر یاد تھا اب تو بس سرکار گوہ سلام کی نظر مبارک ہی یاد تھی اور اس چور کو سامنے بٹھا کر سرکار گوہ سلام رحمت اللہ علی نے اس پر نظر کرم فرمائی اب وہ چور نظر سے پی رہا ہے ایک دن گزر گیا اس کے بعد دوسرا دن گزرا تیسرا دن آیا تو سرکار پیرے پیرا گوہ سلام شاہ جلانی رحمت اللہ علی نے فرمایا کہ ولد العز اے شخص تجھے اسی لیے مرید نہیں کیا ہے اسی لیے ولی نہیں بنایا ہے کہ تم بس یہی پر بیٹھ کر مجھے ہی دیکھتے رہو اب سے تمہاری کچھ ڈیوٹی بھی ہے اے شخص کرک کی زمین اب تمہارا انتظار کر رہی ہے اس شخص کو سرکار گوہ سلام رحمت اللہ علی نے خرقہ ازادت و خلافت عطا کیا اپنا خلیفہ بنا کر اسے روانہ کیا وہ مرید صادق ابھی آگے بڑا ہی تھا اپنے پیر کے حکم کے مطابق کہ گوہ سلام رحمت اللہ علی نے اس سے فرمایا اے بیٹے سن تو سہی تو کرک جاتو رہا ہے لیکن باہر دروازے پر تیرا ایک مرید تین دن سے تیرا انتظار کر رہا ہے پہلے اس شخص کو مرید کر اس کے بعد کرک میں جانا سبحان اللہ ناظرین کرام یہ وہی شخص تھا جو آدھی رات کو پیر ڈھونے نکلا تھا اور سرکار گوہ سلام رحمت اللہ علی کی نظر کرم دیکھئے کہ انہوں نے ایک چور کو عبدال بنا دیا کتب بنا دیا اور اسے یہ بھی بتا دیا کہ تین دن سے تیرا ایک مرید جو اس رات کو تجھے ملا تھا وہ ابھی تک باہر بٹھا تیرا انتظار کر رہا ہے اللہ اللہ کیا شان ہے سرکار پیرے پیرا میرے میرا سرکار گوہ سے آزم کی واقعی سرکار گوہ سے آزم رحمت اللہ علی ولیوں کے سردار ہیں اگر یہ واقعی آپ کو واقعی بہت پسند آیا ہے تو کمنٹ میں یا گوہ ضرور لکھیں ایک ضروری اطلاع اگر آپ بھی کسی بزرگ یا اولیاء اللہ کا واقعہ ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان بزرگ کا واقعہ کرامات یا کوئی معلومات پیش کریں تو آپ ہمیں کمنٹ میں ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور ہمارے فیس بک پیش پر آپ ہم سے کانٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں فیس بک پیش پیغام اولیاء کو لائک کریں اور اس پر ہم سے جڑیں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے توفیل ہمیں تمام اولیاء اکرام اور سرکار غوث ادم رحمت اللہ علیہ سے محبت کرنے کی اور ان کا عدب و تازیم کرنے کی توفیق اتا فرمائے اور ہمیں ہر بڑے کام ہر بڑے عمال سے ہمیشہ بچائے رکھے اور صلیات المستقیم کی راہ پر چلنے کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین سو ناظرین آپ کو یہ ویڈیو کیسے لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اس ویڈیو کو زارہ سے زارہ شیئر کریں اور اسے تمام اولیاء اکرام کے چینل والوں تک ضرور پہنچائیں سو فیر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لئے ایک اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے خدا حافظ اسلام علیکم